محمد علی ایک باکسر دینا جو دنیا کے ٹاپ باکسر رہے ہیں ان سے ایک انٹرویو میں سوال ہوا کہ آپ جو ہے وہ ایک پنچ میں انہوں نے گیم ون گیا جہاں یہ ایک پنچ کے اندر یہ جیت گئے تو ان سے انٹرویو میں سوال ہوا کہ آپ کو کیسا فیل ہو رہے ہیں کہ آپ رنگ میں ہیں اور ایک سیکنڈ کے اندر آپ میں ایک پنچ مارا ہو اور آپ دنیا کے جو ہے وہ ورلڈ چیمپئن بن گئے آپ کیسا فیل کر رہے ہیں تو محمد علی نے جواب دیا آگے سے بولایا یہ ایک پنچ نہیں تھا اس کے پیچھے جو ہے میری بارہ سال کی محنت پریکٹس میری ریگولر جدو جہد میں نے جتنا بھی سروائیو کی ہے وہ سب کچھ تھا اس ایک سیکنڈ کو لانے کے پیچھے تو وہ جو ایک سیکنڈ ہوتا ہے نا اس کے پیچھے انسان کی طویل جو ہے نا وہ ہسٹری اور محنت ہوتی ہے تو سیم یہی سٹوری دیر سے بعد ہے نو دستگیر کی بھی ہے کہ ہمیں موسیقی موسیقی ایک اچانک سن کا نام تو اس ٹرم سن آجی دے رہے ہیں ہر طرف ہم انہیں دیکھنا اپریشیٹ کر رہے ہیں پر بیک پہ ان کی بہت محنت ہوتی ہے تو ہمیں ہمیشہ اس محنت کو سرانا چاہیے اور ہمیں ہماری اپنی زندگیوں کی اندر بھی اسی طریقے سے محنت کرتے رہنا چاہیے دیکھیں جو آپ کی بیگرونڈ محنت ہوتی ہے نا اسے کوئی نہیں جانتا ہوتا وہ آپ کو خود سنگل کرنے پڑتی ہے ایون آپ کو وہ پسند ہو نہ ہو لیکن آپ نے وہ کرنی ہوتی ہے اور کومن ویلت گیم جی جس طرح انہوں نے ایک فیڈنس کے مقابلے کے اندر دنیا میں نوڈوڈک سب سے ہیوی ویٹ اٹھایا اپنے ویٹ کی کیٹیگری میں رہتے ہوئے تو پاکستان کے اندر ویسے پھر وہ جان اس چیز کا کم ہو گیا لوگ جو ہے وہ لائک سوشل گیمز کی طرف اور سوشل ایکٹیوٹیز کی طرف زیادہ چلے گئے تو اس حساب سے جو ہے یہ ایک اچھی موٹیویشن ہے تاکہ لوگوں کا جو ہے مزید اس طرف جو ہے وہ دھیان آئے اور اچھا کچھ لوگ اس چیز کو نا وہ ہائلائٹ کر رہے تھے کہ یار وہ فلان شہر کے ہیں فلان علاقے کے ہیں فلان یہ ہیں چھوٹا وہ نہیں تھا تو ایزا پاکستانی جو ہے وہ سب کو ان کے اوپر فخر ہے اور اس طرح ایک ایک ایکٹیوٹیز کو ہمیں سرانا چاہیے اور چیز کو پوزیٹیو لے کے چلنا چاہیے اور ان شارڈ این لاسٹ کہ دیکھیں جب آپ اپنی نیت محنت اور لگن صاف رکھتے ہیں تو ایک نا ایک دن قدرت آپ کو آپ کی مندل پہ بھی پہنچاتے اور آپ وہ کامیابی بھی دیتی ہے تینکیو